موسیقی کل سے گھمازان مچنے والا ہے بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے لیے جد و جہد کرنے والی ہیں چلیے اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے لیکن آپ کی جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ کون سی ہے دیکھیں ظاہر سے بات ہے کہ جب بھارت جہاں پر رہے گا تو بھارت کی ٹیم فیوریٹ رہے گی اور سب سے مہتپون بات ہے اس ٹیسٹ میچ میں جو کہ ایک ماتر ٹیسٹ میچ ہے فائنل خطابی مقابلہ اس کی یہ ہے کہ دونوں ٹیم میں سے کوئی بھی ویجیتہ ہوگی اس کے سر اس بات کا تار سجے گا کہ اس کے پائی سی سی کے سارے خطاب ہو جائیں گے اس کے نام تو کل ملا کر جب ہم پہلے عتیت میں اگر دیکھیں جب بھارتی ٹیم آسٹریلیا میں اچھا پردشن نہیں کر پاتی تھی تو کافی پرتی دوندتہ دیکھنے کو ملتی تھی لیکن جب سے ہم نے دو بار ہرایا ہے جس کا ویرات کولی نے بھی ورنڈن کیا ہے تب سے یہ پرتی دوندتہ جو ہے اب سممان میں بدل گئی بھارت کے پریپیکش میں ہم آپ کے در دیر ساری بات کریں گے اس خبر پر اور تمام کھیل خبروں پر بھی کریں گے چرچہ لیکن پہلے اب سرکھیوں پر ڈال لیتے ہیں ایک نظر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ویشوہ ٹیسٹ چیمپیونشپ کا فائنل کل سے بھارت نے ایشیا ان انڈر ٹوینٹی ایسلیٹکس چیمپیونشپ کے تیسرے دین آج چار پدک جیتے جونئر ایشیا کرپ مہلا ہوکے ٹورنمنٹ میں بھارت اور دکشن کوریا کا مقابلہ دو دو سے ڈرو رہا اور کدامبی شرکاند اور پریانشو راجاوات سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں پوروش سنگلز کے دوسرے دور میں پہنچے تو بات پہلے کرکٹ کی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشپ کا فائنل کل سے لندن کے اوول میں کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم لگا تھا اور دوسری بار وشوہ ٹیسٹ چیمپیونشپ کے فائنل میں پہنچی ہے پچھلی بار اسے نیز لینڈ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بار ٹیم بہتر پردرشن کر چیمپیون بننا چاہے گی دونوں دشوں کے بیچ کھیلے گئی پچھلے چار ٹیسٹ شنگلاؤں میں بھارت کا دب دبار آیا ہے بھارت نے سبھی شنگلائیں جیتی ہیں اوول کے میدان پر اب تک ایک سو چار ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں لیکن پہلی بار جون میں یہاں کوئی ٹیسٹ مقابلہ ہو رہا ہے ہم اس پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے سنگلے لیتا ہی ریپورت کہ جیلے ہی ٹیسٹ ویدą لینے ٹیسٹ بیٹی تخویرنے بیتا ہی ٹیسٹ کسی گزیٰ ٹیسٹ ایرین ٹیسٹ بیٹی توزبین ہی ٹیسٹ سیر جیلے ٹیسٹ کسی ٹیس ٹیسٹ ہی ٹیسٹ بیٹی گیڈی بہر سوچے ٹیسٹ روززین ٹیسٹ تک ترین دور، ٹیسٹ بیٹی تاگہ ٹیسٹ پوری ٹیسٹ این ٹیم ٹیسٹ کرتپ اللہ رہا ہے اور چیتش پوٹوٹوی جائر کے ساتھ میں بارے اوچانا ہے اگر آپ نے کھلیتا کیا باستہ پیدا کریم پیدا کیا بارے اوچانا ہے اس کا لیدے کو دور مختلف آج بارے اوچانا ہے پیچ بینکنگ نویل ای بدأتا ہے خیمرز جب مختلف تشکلی بالترابی نفسی چیلی لیدے اوگر لیدے گرش بارے ہمارے اور ڈاسترلیان سپیدزڈر ، Pat Kommins اور Mitchel Stark کو پیر مرزید ایدیوازنی یا موشنگل کی مقید. پیدا پیش میکنگ تلید. بید آمارد و ایتیانتر سبید کی تیدا رضی السخصان مادين بود. ایلی ، تقدید فا لیتھنگ سے دیوستوری آمد علیہین شبيب کا رلگ پیش کرتیش بھی دیویز دور. ایلی ، این اگر دور کنیز ایدیوازنی بیفر دیویز بیدیم. پورا اور البور قر Palestine مscreamsون مختلف سنناتھال انہ factions سنگ اثر ان لائنڈی ، جب کنٹ کی رئی عشتہ Correct líکیا جب ہو Gal tradک gladly نے طرح으로 پر ایسی رہا کریں وہ عشان preference محمد سامر اولا ہے اور жweightاً قیم معافی سراصلہ ڈرو possessions بابی حلonn اللہ رہا ہوتا ہے کبرا دا اور جارجا جرد vamos لئے جاتی جا رہا کرن رہا پورا اسید پچھ. بہت بڑا مقابلہ ہے بھارت کے لئے بھارت کے پاس جیسا کہ شباب آپ نے کہا کہ ایسی سی کی سبھی ٹروفی ہے لیکن ورل تس چیمپنشپ جس کا کی یہ دوسرا ایڈیشن ہے پہلی بار بھی فائنل میں پہنچا تھا بھارت لیکن وہاں نیزلینڈ سے پراہ جیت ہو گیا تھا جو کنڈیشن ہے اس سمائے انگلینڈ کی آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کو فیور کرے گی بھارت کو یا آسٹلیا کو کنڈیشن تو بھارت کے انروپ بلکل نہیں ہے چونکہ ہم لازاتار دیکھ رہے ہیں حالانکہ سات آٹھ نو تک موسم کافی اچھا رہے گا دس تاریخ کو ساٹھ پرتیشد ورشہ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کہاں تک یہ ٹیس میں جا پاتا ہے گریزر بے بھی رکھا گیا ہے ساؤ تھمٹن کی بات کریں اس سے پر دو ہزار اکیس کی تو وہ بھی بھارت جو نیوزیلینڈ سے ہارا تھا وہ ورشہ کے کارانی ہارا تھا دو دن کا میچ نہیں ہو سکا تھا وہاں بھی ایک دن ریزر بھارت تھا لیکن اگر ہم صرف بات کرتے ہیں کہ آسٹلیا کی تیز گین باز بھارتی بیٹروں کو پریشان کریں گے تو یہ کہنا اچھت نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے تیز گین باز ہیں جو سوکیٹ پر جو کہ بلکل ٹاپ کرین ہے اور دیکھنے میں کبھی کبھی دو دن پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میدان اور پیچھ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے بہرحال بہت اچھے طریقے سے ہمارے شامی اور پھر سراج امیش یادو اگر تینوں کھیلتے ہیں تو ایک اچھی اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے گین بازی سے اور یہ ضرور میں کہوں گا کہ اگر بلے بازی کے بات کریں تو سٹرینٹ نشت روح سے مضبوط سمیں آسٹلیا کے کیونکہ اس پوری ٹیسٹ ورل ٹیسٹ چیمپنشپ میں اگر دیکھا جائے تو چار بیٹرز آسٹلیا کے ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہزار سوپر رن بنائے لیکن بھارت کا کوئی بھی بیٹر یہاں تک نہیں پہنچا ہے تیشور پوجارہ بہتر جانتے ہیں سب سے زیادہ رنس انہوں نے بنائے تیشور پوجارہ سے کافی زیادہ بھاگتی ہے بیٹنگ لائن اپ میں امید اس لی کی جا رہی ہے تو لگاتار کاؤنٹی کھیل رہے ہیں انہوں نے کپتانی بھی کیے کاؤنٹی کلپ کی اور اچھے رنس انہوں نے بنائے ہیں اور کنڈیشنز کا بھی بہت اچھی طریقے سننے سامنا کیا ہے لیکن ایک بات تو ٹیسٹ میچ شروع ہونے پہلے منوگیانک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت تو یہ کھلانیوں کو آئی پیل کے عورے سے تھوڑا نکلنا پڑے گا کیونکہ بلکل بہت ہی شالینتا والا مقابلہ یہ ہے ٹیسٹ میچ ہے بلکلا ہوا پراروپ ہے تو حال میں ٹی ٹوئنٹی کے مقابلے ہوئے ہیں جس طرح کہ آتش بازی ہوئی ہے وہ کم سے کم وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملنی چاہیے ٹیسٹ کے حساب سے ٹیسٹ اگر بھارتی ٹیم کھیلتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے کے خلاق کوئی پریشانی ہے بھارتی ٹیم لیکن اگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ جو سائے سے نکلنے کی آپ بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کے کھلاری بھی بھارت میں آئی پی ایل میں کھیل رہے تھے بہت سائی سے کھلاری ہیں جو اس ٹیم میں شامل ہیں اگر ہم آسٹریلیا کی ہی بات کریں بگ بیش لیگ میں بھی بہت سارے کھلاری اس کے حال میں کھیلے ہیں تو اس سٹی دونوں کے بلے بازوں کے لحاظ سے یا ٹیموں کے لحاظ سے ایک جیسی ہی ہے اگر ہم کہیں تو نیوٹرل وینیو ہے اور یہاں پر بھارتی یہ ٹیم نے انگلینڈ میں بہت سارے سفلتائیں حال کے دنوں میں حاصل کی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا بھی کہ آسٹریلیا میں ہم نے آسٹریلیا کو حال کے دنوں میں ہرایا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے پالسٹیپس ہیں لیکن کچھ سمسیائیں بھی ہیں جس رشب پنت کی آپ بات کر رہے تھے وہ ٹیم میں نہیں ہیں اور ایک ایکسیڈنٹ کے کارنٹ ٹیم سے باہر چل رہے ہیں ان کی جگہ پر ایک سمسیہ یہ ہے کہ آخر شرکر بھارت تو ہوں گے ویکٹ کیپر یا عشان کشن کو موقع دیا جائے گا کیونکہ شرکر بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنی زمین پر بھی وہ بلے سے کچھ خاص کمال نہیں کر سکے ٹیم میں ہمیشہ ایک ایسے ویکٹ کیپر کی آوشکتہ ہوتی ہے جب آپ کو ضرورت ہو تو کچھ رن بنا کے دے سکیں آپ کو بہتر بھی قلب کون نظر آ رہے ہیں میں تو شروع سے جب سے یہ بہت چھڑی ہے چونکہ آپ کو سنوی گاوزکر بھارت کے ساتھ گئے ہیں بہت مہان کرکیٹر لیکن اگر دیکھا جائے تو مجھے اج جیسا لگتا ہے کہ ہونا چاہیے کس کو لیکن ہوگا کوئی دوسرا کیونکہ بھارت کے ساتھ بھارت کے ٹیم جا سکتی ہے لیکن آوشکتہ اگر عشبانت کیوں ہم یاد کر رہے ہیں تو عشان کشن ان کا کردار اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں فائب ڈاؤن اگر کوئی بیٹسمن آتا ہے اور اگر ٹاپ آرڈر اگر نہیں چلا تو پھر وہاں پہ اکرمک بلے باز کافی کارا مرد ہوتا ہے جیسا کہ عشبانت نے اکثر کر کے دکھایا ہے تو میں جا ضرور رہا ہوں عشان کشن کے ساتھ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید دن کو موقع نہیں ملے گا اس کا ایک کارن اور منوگیا نے کیے ہے کہ عام طور سے جو خطابی مقابلہ ہوتا ہے اس میں کسی کو ڈیبی نہیں کرائے جاتا ہے ابھی تک تو یہ کارن بھی ہو سکتا ہے جی اور ایک سمسیہ ہمارے ساتھ سلامی بلے بازی کی بھی ہے اگر ہم کپتان روحیت شرما کی بات کریں حال کے دنوں میں چاہے ٹیسٹ کرکیٹ ہو ونڈے کرکیٹ ہو یا پھر آئی پی ایل کرکیٹ ہو وہاں پر ان کا جو فارم رہا ہے وہ بہت بڑی چندہ کی بات رہی ہے کیونکہ رن بلکل بھی ان کے بلے سے نہیں نکلا کم ہو بیش یہی ستھی آسٹریلیا کی ہے ڈیویڈ وارنر کچھ خاص حال کے دنوں میں کر نہیں سکے ہیں تو سنتولن کی ستھی نہیں لگتا آپ کو کہ دونوں ٹیموں کے لیے ایک جیسی ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ جو سمسیہ ہیں اور پھر سنتولن کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں ٹیموں کے ساتھ برابر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کا کنڈیشنز اپنے بتائے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جون میں وہاں ٹیسٹ میں چھو آم طور پر ہوتا نہیں ہے بلکہ ہوا ہی نہیں ہے تو وہاں کے ستھی کیسی رہتی ہے دس جون ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں بھاوشوانی موسم بھی بھاگنے کی ہے اور اس سے پہلے اس طرح کے کوئی بھاوشوانی نہیں ہے تو کھلی بھی دھوپ رہے گی اوورکاس تو خیر انگلینڈ میں رہتا ہی ہے سیمرز کس طرح کی گین بازی کرتے ہیں ہمارے یہ مجھے لگتا ہے بھارتے دشتے کون سے بہت ماتپونے ہیں اور اب چلتے ہیں آٹھلیٹکس کے طرف بھارت میں دکشن کوریا کے اچھیون میں بیسویں ایشین انڈر ٹوئنٹی آٹھلیٹکس چیمپرنشپ کے تیسرے دن دو رجت اور دو کانس پدک جیتے پوجہ نے محلاؤں کے حیجنپ میں ایک دشم لاؤ آٹھ دو میٹر اوچھی شلانگ لگا کر رجت پدک جیتا تین ہزار میٹر دور میں بوشارہ خان گوری نے نو دشم لاؤ چار ایک منٹ کا سمائے لے کر دوسرا اسطحان حاصل کیا محلاؤں کے لئے چار گناہ سو میٹر ریلے ریس میں تمنا اکشیس نینہ کوکارے اور ابینایا راجہ راجن کی ٹیم نے پہنٹالیس دشم لاؤ تین چھ منٹ کے سمائے کے ساتھ کانس پدک جیتا پوروشوں کی چار گناہ سو میٹر ریلے ریس میں واللہ پی ہماتیجہ اریجیت رانہ محمد ریان باشا اور ڈی ایم جیرام کی جوڑی نے چالیس دشم لاؤ پانچ چھ سیکنڈ کا سمائے لے کر کانس پدک پر قبضہ کیا پدک تعلقہ میں بھارت چار سوڑن پانچ ردت اور پانچ کانس پدکوں سے چودہ پدک جیت کر تیسرے اسطحان پر ہے جاپان پہلے اور چین دوسرے اسطحان پر ہے بات حوکی کی جاپان کے کاکا مگاہارا میں جونئر ایشیا کپ محلہ ہوا کے ٹوٹرائمنٹ میں آج بھارت اور دکشن کوریا کا مقابلہ دو دو سے ڈراؤ رہا ہاپ ٹائم تک بھارتی ٹیم دو شنی سے پچھڑ رہی تھی اس کے بعد اس نے واپسی کرتے ہوئے دو گول کیے اور میچ کو ڈراؤ کیا میچ کا پہلا گول یوزین لی نے پندرمے منٹ میں کیا اس کے بعد جیون جوئی نے تیسوے منٹ میں ایک اور گول کر کوریا کو دو شنی کے بڑھت دلا دی بھارت کے لئے پہلا گول دیپیکا سورینگ نے تیتالیسوے منٹ میں کیا میچ کا انتین گول دیپیکا نے چوونوے منٹ میں کیا اس ڈراؤ سے بھارت پول اے کی تعلقہ میں شیرش پر برقرار ہے بھارتی ٹیم پول اے میں اپنا آخری میچ چینی ٹائپے کے خلاف گرووار کو کھیلے گی اور اب بات بیڈمنٹن کی کدامبی شیکانت اور پریانشو راجعوت سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں پورش سنگلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئے لیکن محلہ ورگ میں بھارت کی چناؤتی سماپت ہو گئی ہے اس میں نمبر کے شیکانت نے پہلے دور میں تھائیلینڈ کے کانتا فون وانگ چے روین کو آسانی سے 21.15-21.19 سے ہر آیا بھارت کے اُبھرتے کھلاڑی پریانچو نے دنیا کے پندرہوے نمبر کے کھلاڑی کانتا سنیاما کو 21.12-21.15 سے پراجت کیا لیکن اسی ورگ میں لکشے سین اور ایچس ٹرنوئے کو پراجائے کا سامنا کرنا پڑا لکشے کو پانچوی وریتہ پراب چینی تائپے کے چاو تینچین نے 21.18.17.21.13.21 سے شکست دی ٹرنوئے کو جاپان کی کودائی نارا کووہ نے 21.15.21.19 سے ہر آیا محلہ سنگلز میں بھارتی کھلاڑیوں کی چناؤتی پہلے ہی دور میں سماپت ہو گئی ہے پیوی سندھو کو پہلی وریتہ پراب جاپان کی آکانے یاما گوچی نے 21.18.19.17.21 سے ہر آکر ٹرنوئمنٹ سے باہر کر دیا سینان حیوال کو سانتھوی وریتہ پرابت تھالین کی رچنا نوک انتہ نون نے 21.13.21.15 سے مات دی ایک انیہ بھارتیہ محلہ کھلاڑی آکرشی کشب کو تھالین کی سپانیدہ کاتی تھونگ نے 21.17.21 سے شکست دی پورش ڈبلز میں ایم آر ارجن اور دھروف کپلہ کی جوڑی دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے بھارت کی جوڑی نے فرانس کے کچھ اچھی خبریں اور کچھ کہیں کہ نیراشا جنک خبریں کیونکہ پریانشو راجعوت کا پردرشن یہ درشاتہ ہے کہ بھارتی بیڈمنٹن جو ہے وہ سرکشت ہاتھوں میں ہے یوہ بھی تیزی سے اس میں اوبر رہے ہیں لیکن محلوں اور ورگ میں اس طرح کا پردرشن کہیں کہیں چنتہ کی تھوڑی سی بات ہے یہ چنتہ کی بات ہے لیکن جس پریانشو کہ آپ نے بات کی ہے وہ بلکل صحیح کہا دھرمیندرو بہت تیزی سے آپ تو اوبر تب بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو یاد ہوگا ہم سب کو کہ پچھل سال جب بھارت نے تھومس کا ویجیتہ بنا تھا تو اس ٹین کے صدر سے کے روپ میں کافی شکری رہے تھے ابھی اگر دیکھا جائے تو پرانس میں انہوں نے سوپر 300 ٹورنمنٹ جیتا ہے مدھے پردیش کے دھار سے نکلا ہوا یہ کھلاری جو ہے کافی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے اور چلتے چلتے ٹینس کی بات پریس میں چل رہے ہیں فرنچ اوپن میں ارجنٹینی کے ٹومس مارٹین ایچ ایویری قوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہوں انہوں نے جاپان کے یوشی ہیتو نیشیوکا کو ساتھ چھے چھے شن نیچے ایک سے پراجت کیا مائلہ سنگلز میں دوسری وریتہ پرابٹ بیلہ روس کی ایلینا سابلنکا نے یوکرین کی ایلینا سوٹلونہ کو چھے چار چھے چار سہرہ کر قوارٹر فائنل میں جگہ بنایا شباب سٹوڈیو میں آنے کے لئے باتچیت کے لئے بہت بہت شکریہ دوستوں کل پھر ملاقات ہوگی دھیر ساری نئی کھیل کبروں کے ساتھ مجھے بی دی جی انمتی نمسکار